بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ ہنڈ میتھ بائی امیر ساجید ابھی اس ویڈیو میں ہم سالف کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ٹین پوائنٹ ون قویشن نمبر تھری کے پارٹ ون اور ٹو تو اس میں جو نالیج یوز ہوگا وہ پریویس جو نالیج ہے ایکسرسائز ٹین پوائنٹ ون کے قویشن نمبر ون اور ٹو والا وہ بھی یوز ہوگا تو کوشش کریں کہ اس کو لازمی کر لیں کیونکہ بیس اسی میں ہے اور میں بھی کوشش کروں گے جو بچے ڈریکٹ فرس ٹائم آ رہے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں تو ہم چلتے ہیں ڈریکٹ کوشن کی طرف اس کوشن میں ہم نے لیٹھ ہینڈ سائیڈ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکول پروف کرنا ہے تو سب سے پہلے لکھیں گے لیٹھ ہینڈ سائیڈ جو کہ کیا ہے سائن ون ایٹی پلس ایلفا اور سائن نائنٹی مائنس ایلفا اب جو پریویس قویشن تھے اس میں پہلے سٹیپ یہ تھا کہ مائنس سائن کامل لینا ہوتا تھا اگر کسی کے ساتھ آ رہا ہو سٹیپ نمبر ٹو اس کو نائن اینٹو نائنٹی پلس فائی کی فارم میں لکھنا ہوتا تھا تو یہاں پر ون ایٹی ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سائن ٹو اینٹو نائنٹی پلس ایلفا جبکہ یہ نائنٹی اکیلا ہے تو نائنٹی کو لکھا جا سکتا ہے ون اینٹو نائنٹی مائنس ایلفا سٹیپ نمبر ٹھری ہوتا تھا آپ دیکھتے تھے نائنٹی کے ساتھ ملٹیپلائی ہونے والا ایون ہے یا آڈ ہے اگر ایون ہے تو کوئی چینج نہیں آئے گا ٹرگرومیٹرک فنشن میں لیکن اگر ایون آڈ ہے تو سائن کو کاس میں کاس کو سائن میں کاسیکنس کو سیکنڈ میں اور سیکنڈ کو کاسیکنس میں اور ٹین کو کارٹ میں اور کارٹ کو ٹین میں چینج کرنا ہے اور سٹیپ نمبر ٹھور سائن تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایون ہے ایون ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی چینج نہیں آئے گا تو یہ سائن ایلفا ہی آ جائے گا جبکہ یہ کیا ہے آڈ ہے آڈ ہونے کی وجہ سے سائن کس میں چینج ہو جائے گا کاس میں بریکٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر تو پہلے ملٹیپلائی ہو رہے تھے کہ پلس کس کے ساتھ آنا ہے اور مائنس کس کے ساتھ آنا ہے تو 2 x 90 پلس ایلفا دیکھتے ہیں کون سا کارٹ بنتا ہے تو 0 x 91 1 x 90 sorry 0 x 90 0 first 90 آتا ہے تو 90 کو 1 x 90 لکھا اسی طرح 2 x 90 2 x 90 کیا ہوتا ہے 180 اب 180 میں add کر رہے ہیں تو ہم next چلے جیں گے کارٹ کون سا آئے گا third add sugar to coffee کے مطابق third میں 10 positive ہوتا ہے جبکہ یہ کیا ہے sign ہے تو یہاں پر آ جائے گا minus اب 1 x 90 یہ 1 x 90 یہ quadrantal arm بنتی ہے اس میں سے minus کر رہے ہیں تو کون سا quadrant آئے گا یہ والا quadrant آئے گا quadrant number 1 1 میں سارے کیا ہوتے ہیں positive تو minus plus minus تو کیا آجے گا minus sin alpha cos alpha جو کہ کیا ہے right hand side ہے تو یہ simple سا easy سا question تھا جس ایک دوسر concept سے base کر رہا تھا چلتے ہیں next part کی طرف اس ویڈیو میں یہ دو پارٹس ہم solve کریں گے next ویڈیو میں next two parts انشاءاللہ solve کریں گے تو part number 2 اچھا اس میں جب major confusion ہوتی ہے part number 2 کے لحاظ سے اور part number 3 کے لحاظ سے کہ کسی میں ہم نے values نکالنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے evaluate کر کے put کرنا ہوتا ہے تو اور کسی میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ just اس کو expression کو convert کرنا ہوتا ہے 45 سے less یا 45 سے greater تو وہ بچے جو first times کو کر رہے ہیں solve جو نے question number 1 2 نہیں دیکھا تو وہ اس کو differentiate کر سکتے ہیں کہ question number 1 میں جو مطلب trigonometric functions سے ان کی values آ جاتی تھی جیسے کہ اگر 780 لکھو تو اس کی value proper آ جاتی ہے تو یہ جو function ہے question number 1 کے طریقے سے solve ہوگا جبکہ next میں آپ لکھیں گے جیسے کہ next میں لکھا ہوا ہے cost 306 تو اس کی proper value نہیں آئے گی تو وہ جو solve ہوگا وہ solve ہوگا question number 2 کی طرح سے طریقے سے سب سے پہلے اس کو ہم solve کرنے کے لئے دو چار steps بنانے کے لئے ایک side لے لیں گے وہ ہمارے پاس side ہے left hand side جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں direct values بھی آ جاتی ہیں تو direct values لکھنا تھوڑا سا number cutting ہونے کا chance ہوتا ہے باقی اتنا issue نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ left hand side کو right hand side کے equal proof کرنا ہے آپ direct بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں prefer نہیں کروں گا کیونکہ sometimes steps کے بھی number ہوتے ہیں اس طرح کے تو یہ 780 ہے تو steps کیسے بنائیں گے اس میں کیونکہ question number 1 کی طرح کیا ہے تو آپ نے theta کو divide کرنا ہے 90 سے 780 divided by 90 answer آ جائے گا اس کا 8.66 تو اس کو لکھتے نہ ہے sine 8 into 90 sine 8 into 90 780 میں سے ہم minus کریں گے 8 into 90 تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 60 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے convert کر لیا 780 کو اب convert کرتے ہیں 480 کو 480 divided by 90 کریں گے 480 divided by 90 کریں گے تو کیا آ جائے گا 5.33 تو اس کو لکھیں گے sine 5 into 90 5 into 90 difference لے لیں گے 4 80 minus 5 into 90 لکھیں گے تو کیا آ جائے گا 30 تو یہاں پر آ جائے گا plus 30 ٹھیک ہے تو یہ sine 480 کو بھی ہم نے کیا کر لیا convert کر لیا اب convert کرتے ہیں cos 120 کو تو cos 120 کو لکھا جا سکتا ہے cos 1 into 90 1 into 90 اور کتنا difference آتا ہے 30 کا plus 30 ٹھیک ہے اور آخر میں کیا ہے آپ کے پاس سائن 30 تو سائن 30 as it is آ جائے گا اب یہ 8 ہے even ہے تو even ہونے کی وجہ سے کوئی change نہیں آئے گا سائن ہے تو سائن ہی رہے گا سائن 60 multiply by یہ odd ہے تو سائن کس میں change ہو جائے گا cos میں next step ہے ہمارے پاس کہ اگر odd ہو تو سائن کو cos میں change کرنا ہے تو سائن کس میں change ہو جائے گا cos میں plus one ہے odd ہے تو سائن کس میں change ہو جائے گا سائن میں کیونکہ یہ odd ہے سائن 30 اسی طرح یہاں پر بھی سائن 30 ہے اب coadrent arms دیکھیں گے ان کی coadrent arm کون سی ہے 8 into 90 جو ہے arm یہ ہے 7 کے بعد یہاں پر 8 آتا ہے 8 میں add کر رہے تو یہ first coadrent ہے first coadrent میں all positive اسی طرح 5 into 90 5 into 90 یہ ہے second coadrent ہے second میں sign positive ہوتا ہے تو یہ sign سے بن رہا ہے اس لئے یہاں پر positive sign 1 into 90 add کر رہے ہے تو second coadrent second coadrent میں cos negative ہوتا ہے تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا اس کو دیکھنا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ sign 30 تھا as it is آ گیا آپ sign 60 کی value نکالتے ہیں اور یہ value آتی ہے under root 3 by 2 آپ cross verification بھی کر سکتے ہیں کہ step آپ نے ٹھیک کی ہے کہ غلط کی ہیں تو اس کے لئے آپ sign 7 80 لکھیں اور sign 7 80 کی value under 3 by 2 ہے اس کا مطلب ہم 30 کی value ہے minus sign 30 کی value minus 1 by 2 اور cos 120 کی value بھی آپ check کر سکتے ہیں یہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ steps اس کے ٹھیک ہے sign 30 کی value again کیونکہ positive ہے positive sign 30 کی value 1 by 2 ہوگی تو کیا آجے 1 by 2 اب LCM لینا ہے اس کا under 3 under 3 2 2 4 plus minus minus 1 by 4 تو 3 minus 1 by 4 کیونکہ اوپر 3 ہے minus 1 divided by 4 یہ آجائے 2 by 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 اگر آپ right hand side دیکھیں 1 2 2 ہی ہے تو ہمارے پاس left hand side کس کے ایک right hand side آجائے تو آپ مجبوری ہے یہ steps کرنے پڑیں گے یہ لکھا ہو کہ complete steps کریں اور اس کو پہلے convert کریں تو اس میں بھی آپ نے یہ steps لازمی کرنے ہے اور اگر لکھا ہو کہ direct کرتے ہیں تو اس میں جیسے نورمل طور پر لکھا آتا ہے prove the following تو آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ ان کی values basically یہ ہیں تو چلتے ہیں next question کی لیے next next part کے next ویڈیو کی طرف thanks for watching اگر آپ چینل پر new ہیں تو آپ subscribe کریں اپنے friends کے ساتھ share کریں bell icon کا button press کریں اور یہ steps جو ان سے میں follow کر رہا ہوں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین شوٹ لے سکتے ہیں step number one negative sign common لینا step number one n dot abc اگر آپ کے پاس proper angle ہو جیسے question number one ہے تو اسی سے ہو جاتا ہے لیکن جیسے question number two میں ہے اس میں expression کو convert کرنا ہوتا تو آپ نے دیکھ نا ہوتا ہے abc greater ہے 0.5 سے جس کو ہم نے question number two میں بریف سکھا اس کے بعد n اگر even ہو no change اور odd ہو تو آپ نے change کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے n odd ہو تو آپ نے change کرنا ہے پھر quadrant کے لیے sign دیکھ ہے اور